میں صرف بانوے ریجسٹر ہیں لیکن ہمیں نئے ریجسٹر کرنے میں بھی کوئی اتراز نہیں ابھی ساری منسٹریل کمیٹی نے یونانی مسئلی یہی فیصلہ کیا ہے اور خاص طور پر فروغ نسیم صاحب نے جو بعض لیگل مشہورے دیئے ہیں کہ انیس تاریخ کو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادھار ہے اور اسی الیکشن میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں یعنی جس الیکشن پہ ان کو اتراز ہے اس اسمبلی پہ جو ان کو اتراز ہے اس اسمبلی میں یہ پارٹی سپیٹ کرنے جا رہے ہیں اس اسمبلی میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں سینٹ اور پرویز خٹک صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ ریفارمز ہی نہیں کر رہے ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں امید ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ حصہ لیں گے سو آج کی کمیٹی کا مشترکہ فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں ان سے توکے ہیں کہ کسی جگہ یہ لانڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیوں فارسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے اور یہ ایک کانسیچوشنل آدارہ ہے اور اس وقت وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے کیس لگا ہوا ہے اس لیے ہم ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اور ان سے توکے رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں حکومت کی اس نیک دلی کو حکومت کی اس اچھی خواہش کا اعترام کریں گے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹس کریں ایک لائن میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ الیکشن کمیشن تو خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم کی مشاورت سے بنا ہوا ہے اور اس الیکشن کمیشن نے پچھلے الیکشن نہیں کروائے اب آپ اگر یہ سمجھیں کہ ہر ادارے کے ہی آپ خلاف ہیں آپ فوج کے خلاف اپنی تقریریں کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو کوئی ادارہ تو سلامت رہنے دے ملک میں پرویز خٹک سا لیکن میں ایک بات کرتا ہوں جب آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن ہوا اسیمبلی بنی تو یہ لوگ اسیمبلی میں کھڑے ہوئے کہ ہم اسیمبلی نہیں چلنے دیں گے جب تک جو اگر ان کا اطرار رگنگ پر ہے جب تک کمیٹی نہیں بنے گی تو تب تک ہم اسیمبلی نہیں آئیں گے نہ کمیٹیز بنیں گے پھر اس کے بعد کمیٹیز بنیں میں نے ایک کمیٹی بنیں جس میں رگنگ کے بارے میں میں نے ہیڈ کیا اور سارے سوالات دیئے دو میٹنگ میں آئیں اگر ان کو تھا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے تو میٹنگ میں آنا چاہیے تھا کوئی ریکارڈ دینا چاہیے تھا کوئی ثبوت دینا چاہیے تھا بغیر ثبوت کے الیکشن پر اترازات تو اگر انہوں اتنے سچے ہیں کہ یہاں پر غلط کام ہوئے تو ان کو ریکارڈ لانا چاہیے تھا وہ کمیٹی ابھی بھی ہے لیکن انہوں نے آج تک مجھے خط تک نہیں لکھا کہ اُس میں بیٹھ کر ہم آپ کو پروف دیتے ہیں تو یہ صرف اس ملک میں اپراہ تفریح پھیلانے کے لیے ایک گیم کھیڑ رہے ہیں ادروائیز ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فروغ نسیم صاحب سے پہلے ہمارے بھائی شبلی صاحب بھی ایک دو منٹ بعد کیونکہ منسٹر انفرمیشن ہے یہاں آزہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ کرنے آ رہے ہیں میری پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لی گروپ سے یہ درخواست ہے کہ وہ آ کے پر اپنے سموک بھی پیش کریں اور وہ رسیدیں ایڈنٹیٹی کارڈ جو فنڈنگ کی ہوئی ہے اس کے جوابات لے کے آئیں کیونکہ صرف مقصد کچھ کچھ ہمکانہ نہیں ہے وہاں پہ وہ ایک اتارہ ہے جس لیے کہ آپ نے آ کے اپنی جو بھی آپ سے ڈاکیمنٹیشن مانگی گئی ہے وہ آپ وہاں پہ آ کے جمع کریں اور فروغ نسیم صاحب کے پاس ایک بہت زبردست آج انہوں نے ایک بات کیا جو میرے دل کو لگی ہے میری خواش ہوگی کیوسی کا وہ ذکر فتح بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے پروٹیسٹ کرنا فنڈمنٹل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور فریڈم آف ویل بھی ہے یہ تمام کی تمام آپ کے بنیادی حقوق ہیں لیکن سپریم کورڈ آف پاکستان فیضاباد دھرنے کے کیس میں یہ کہہ چکا ہے کہ ہر جگہ دھرنا نہیں ہو سکتا ہر جگہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتا تو اگر ہم واقعی قانون اور آئین کو مننے والے ہیں تو یہ سپریم کورڈ کا جو فیصلہ ہے آرٹیکل وان ایٹی نائن میں سب پر بائنڈنگ ہے ہر آدمی نے اس کو فالو کرنا ہے پروٹیسٹ ضرور کریں وہ آپ کا رائٹ ہے لیکن پروٹیسٹ ایس پر لو جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بلکل نہ لیں ایک سمجھئے اچھے شہری ہونے کی حیثیت سے ایک اچھے سیٹیزن ہونے کی حیثیت سے یہ آپ پر ایک فرض ہے ایک ڈیوٹی ہے تو قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے تمام رائٹس کو سٹیٹ ریکنائز کرے گی لیکن اگر قانون کے بیانڈ کوئی چیز جائے گی تو پھر لو اپنا ایکشن ضرور لے گا ایک منٹ کی آخری بیک ہے ایک منٹ بیک ہے ایک منٹ بیک بات کر لوں آپ ایک بڑا پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے یہاں ختم نبوت کا جلسہ کرنا چاہیں کوئی ہم سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی مولانا فضل الرحمن صاحب جیل کاٹی ہے تو وہ بتائیں ایسے مذہبی نعرے نہ لگائیں جائیں جو اشتعال پھیلاتے ہوں اسرائیل ریلی نکال رہے ہیں کیا عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں دنیا مشرق سے مغرب ہو جائے عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اسی طرح یہ ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیر مذہبی لوگوں کی حکومتیں ہیں اور غیر ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہوں گا کہ مربانی کریں وہ عالم دین ہے وہ اسلام کی طرف دیکھیں اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے دیکھنا چھوڑ دیں سب سے دیکھیں فارن فنڈنگ کیس کے لیے چالیس ہزار لوگوں کے ڈاکومنٹس ان کے سارے فگرز ان کے سارے چیک سب پیش کیے گئے ہیں خود نون نے نہیں پیش کیے ہوئے خود پیپلز پارٹی نے شبلی نے صحیح کہا پیپلز پارٹی کے دسخت ہی نہیں ہے نون کی چیک بک بھی نواز شریف ہے اور اس کے دسخت بھی اور فنڈ بھی سر مدارس کے بارے میں نورو لاک صاحب قادری کی اور میری ایک کمیٹی بنی ہے جائنٹ ہم مدارس سے رابطوں میں ہیں ہم مدارس کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ پاکستان کا اور دین کا ایک اہم قلعہ سمجھتے ہیں اور پرائم منسٹر کی ہدایت پر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم ان لوگوں سے مسلسل رابطے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آج یہ خیرموملی پریس کانفس ہو رہی ہے آج پہنچ وزراء بھی وفادتہ بھی نہ کہہم بات چیت کریں کیا پاکستان کی سیاست بندگلی میں داخل ہو چکے اور اس نے نکلنے کے رواحے طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی میدان میں آگئی ہے سیاست جو ہے بخواہ الفواد کے میدان میں آگئی ہے یہ بندگلی میں لے جانا چاہتے ہیں ہم چوک اور چوراہے میں لے جانا چاہتے ہیں اور فروغ نسیم صاحب نے آپ کو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ سنا دیا ہے اللہ میرے نے چاہا تو عمران خان جو ہے وہ پانچ سال پورے کرے گا لاسٹ تری کوئسٹ جی ناصر اسلام آباد میں جو اسلام آباد پولیس ہے بول کر علیہہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا جی عزاز سیکنڈ لاسٹ اوکے سیکنڈ لاسٹ ٹکا ٹکا کوئی نے اللہ کے فضیار ٹکا ہاں ایسی بات نہ کر ہمارے نرمز اللہ کے فضل سے مضبوطہ خدا کی مدد عمران خان کو اصل ہے عوام کی حمایت اصل ہے اور یہ آپ نے اب جگہ دیکھ رہی ہے شاید افتے بعد پھر آپ کو ذہمت دے پاپا جان سر پیزے کا کایس ہے پاپا جان پیزے مالے میں سے مالکہ پاپا جان سر پیزے مالے میں سے مالکہ پاپا جان سر پیزے مالکہ کبھائی پہڑ وقت آریہ مالکہ بہت بہت ہم کنی